ہیلو دوستو رامرہ مادب سسریح کال میں آپ کا دوست نمین دے سوال حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ماں کشتی جیت گئی میں ہار گئی دوستو آج مجھے کھید ہے کہ میں ایک بری خبر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں بھارتی ہے کشتی جگت کی محان کھلاڑی ونیس فوگاٹ انہیں کشتی جگت سے سنیا سے لے لیا ہے بھئی جیسا کہ جو بھی گھٹنا کرم کل ہوا پرسوں انہوں نے تین مہیلہ پیلوانوں کو راگر فائنل میں اولمپک میں پرویس کر لیا تھا اور وہ گولڈ میڈل کی پربل داویدار مانی جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی ویٹ کٹیگری میں جتنے بھی مکھے کھلاڑی تھے ان کو آ رہایا تھا پچھلی بار کی ورلڈ چیمپین کو بھی انہوں نے آ رہا تھا بری طریقے سے اور ایسے میں ان کو گولڈ کا میں دویدار مانا جا رہا تھا اگر ایک پرچنٹ ہم یہ بھی مانے کی وہ گولڈ نہ جتتی تو سیلور تو ان کا پکا ہی تھا لیکن کل صبح آٹھ بجے جب ان کا ویٹ کیا گیا تو ان کا وزن سو گرام زیادہ ملا اور ان کو اولمپک سے بار کر دیا گیا اس کے بعد ان کی تبیت کچھ خراب ہو گئی اور وہ اسپتال میں بڑھتی ہیں وہیں سے انہوں نے آج صبح صبح ایک ٹویٹ کیا ہے جیسا کی درس کو انہیں دیکھا ہوگا جب وہ فائنل میں پہنچی تو انہوں نے اپنی ماتا جی سے لائیو بات کرے تھی اور کہا تھا کی اب گولڈ آئے گا انہوں نے ایک ٹویٹ کے مادم سے اپنی مما کو کہا کی ماں کشتی جیت گئی اور میں ہار گئی پیریس اولمپک دو جار چوبیس میں ایوگے گوشت ہونے کے بعد اوینیس فوگاٹ نے بارتی فین کو ایک بڑا جھٹکہ دیا ہے انہوں نے سنیاز کی گوشنا کر دیا ہے آپ سکرین پر یہ ان کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ میں انہوں نے لکھائی کہ ماں کشتی میرے سے جیت گئی میں ہار گئی ماپ کرنا آپ کا سپنا اور میری حمد سب ٹوٹ چکے ہیں اس سے زیادہ طاقت اب نہیں بچی ہے الویدہ کشتی دو جار ایک سے دو جار چوبیس تک انہوں نے کشتی کی ہے یہ سن لکھا ہے اور کہا ہے آپ سب کی امیشہ رنی رہوں گی اس بارے میں بتا دوں کہ بار میں دن فائنل مقابلے سے پہلے بھی نے سوگاٹ کو بوجن بڑھنے کے کارنے اوگے گوشت کر دیا گیا تھا جس کے بعد ان کی گولڈ میڈل کی امیدوں پر پانے پھر گیا تھا فائنل میں ہو گیا انہی خبرت نے پہلوان کو توڑ کر رکھ دیا اور اس سے پورا دیس بہت دکھی تھا اور آج یہ انہوں نے بہت ہی باوک پوسٹ کیا ہے انہوں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا ہے کہ کشتی جت گئی ہے اور میں ہار گئی ہے بارتیہ کشتی زگت میں بینیز فوگاٹ جیسے مان کھلاڑیز ہوئی ہیں ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا بھائی اور مطلب قسمت نے بھی ان کا بہت کئی بار ان کو اچھے موقع ملے لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا کئی نہ کئی کل جھو گٹنا کرم چلا ایسے میں کسی سادس کا بھی انہوں مان لگایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی سادس ہو میں ویڈیو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ وہ جب مہیلہیں کھلاڑی جنتر منتر پر بیٹھی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بھی دیکھ ہی چکا ہے لیکن فیلال وہ بات کرنے کا وقت سادس اچھا نہیں ہے اور میں تو فیلال یہی کہنا چاہوں گا کہ اس مان کھلاڑی کو ویسا ہی سممان دیس دورہ دیا جانا چاہیے اگر یہ گولڈ میڈل جیت کر لاتی ہے تب دیس ان کو اندوستان ان کو سممان دیتا ایسے میں جس پرتیدوندی کھلاڑی کے ساتھ ان کا فائنل مقابلہ ہونا تھا یہ بھی خبر آئی ہے کہ اس کھلاڑی نے بھی یہ مانگ کی ہے کہ وینیس فوگات کو سیلور میڈل تو دیا ہی جانا چاہیے کیونکہ سیلور میڈل تو جیت اچھ گئی تھی اس ٹائم پر تو جو نہ ان کا ویٹ بلکل صحیح تھا تو ایسا کیا ہوا کہ ان کو کچھ کھلایا گیا یا کچھ انہوں نے خود دان نہیں رکھا ساکسی پہلوان جو کی اولمپیئے کھلاڑی رہی ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا کی بتا ہے کی پوری رات وینیس فوگات نے بہت محنت کری کوشش کری کی وجن جو نہ کم ہو جائے لیکن پھر بھی سو گرام وجن ان کا زیادہ رہ گیا اس وجہ سے فائنل مقابلہ وینیس فوگات نے نہیں کھل سکی اور ایسے میں جو بھی ہوا سباب کے سامنے ہیں یہ وقت بڑی مشکل سے آتا ہے یا تک پہنچونا ویساو کی ٹوپر کھلاڑیوں کو اورانا چت کرنا ساید پھر کبھی ایسا موقع جندگی میں اس کو نہیں ملتا اس لیے اس معاملے کے بعد بھی بہت ٹوٹ گئی اور انہوں نے لکھا اپنی ماں کو معافی مانگی ہے اور کہا کہ میرے سے کشتی جت گئی ہے میں ہار گئی ہوں معاف کرنا آپ کا سپنا اور میری حمد ٹوٹ چکے ہیں اب اس سے جیزہ طاقت مجھ میں نہیں بچی ہے تو ایسے مانگی کھاڑی کو ہندوستان صدا یاد رکھے گا اور کھل جگت میں ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا دھنیواد پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد سبسکرائب